مل کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بزرگوں کے ساتھ مل کر ہم آگے بھریں گے آگے جد و جہد کریں گے اور آپ کی خدمت کرنے کے کوشش کریں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میرا اور آپ کا میرا خاندان کا میرا جماعت کا اور نصیر آباد کے عوام کا آج کا نہیں تین نسلوں کا ساتھ ہے اور جو قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا قائد عوام نے اس ملک عوام کے لیے جو جد و جہد شروع کیا اس کو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے آگے لے کے چلا اور اب ہم سب پہ فرض ہے ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بروں کے اپنے بزرگوں کے اپنے شہیدوں کا جو جد و جہد ہے جو نامکمل مشن ہے اس کو ہم نے ملک مکمل کے مقاہ ہے قائد عوام کا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے ایک خواب تھا اب ہم نے جد و جہد کرنا ہے اور ہم نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے قائد عوام نے قائد عوام نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے قائد عوام نے ملک بھر میں غریب کسانوں میں ذرائع زمین تقسیم کیا تھا تو یہاں نصیر آباد میں بھی پانچ لاکھ ایکر زمین مفت غریب کسان میں تقسیم کیا تھا جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہوا جو ہمارا ایرگیشن سٹرکچر ہے جو یہاں کے عوام کا جو انفرمیشن سٹرکچر ہے جو یہاں کے عوام کو زرائع زرائع معیشت کو چلانے کے لیے اس کا بھی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا اور آج جو ہم سب پانی کا قلت برداشت کر رہے ہیں سندھ میں بلوچستان میں اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نظام میں پیپلز پارٹی کے بعد کسی نے توجہ نہیں دلایا کسی نے کسی نے آپ کے انفرسٹرکچر میں بہتری نہیں لے کر آئیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سوچ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبے کرنے ہیں اور ہمارا یہ سب سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی جب آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی ووٹ کی وجہ سے آپ کے دعاو کی وجہ سے جب انشاءاللہ تعالی ایک دن ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے تو ہمارا جو پہلے کام ہوگا پہلا ذمہ داری ہوگا وہ پانی کا بہران کو اڈریس کرنے کا ہوگا آپ کے مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کریں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کو اپنا پانی ملنے کا حق کا جد و جہد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جد و جہد میں ہمیشہ صفحے اول کا کردار ادا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ایک سازش ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں لور اپریڈین کو اپنا پانی کا حق ملنے سے محروم ہن ہونے سے خطرہ تھا تو شہید موترمہ بین ازیر پھٹو نے کول دی پورے ملک موبلائز کیا اور پنجاب اور سلام نے دھرنا دی اس سازش کو ناکام کیا اس سازش کو ناکام کیا اور ہم ہمیشہ اس سازش کو ناکام کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس ملک میں بلے بڑے قوتیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سندھ اور بلوچستان کو آپس میں لرواتے رہیں گے پھر نہ سندھ کو پانی ملے گا نہ بلوچستان کو پانی ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے ہم ایک ہو کے آپ کو اپنے حقوق دلوائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کو پانی ملے گا تو بلوچستان کو پالی ملے گا مل کے محنت کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اپنا حقوق دیا جائے ہم نے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہم اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اپنا حق چھینے بھی جانتے ہیں قائد عوام نے اس ملک کو جو آئین دیا اس آئین کے تحت صوبہ بلوچستان کو سارے صوبے کو حقوق دلوائے دئے گئے تھے اپنا زمین کے مالک بنائیں اپنے مالی وسائل کے مالک بنائیں مگر ایسے کچھ لوگ ہے موجودہ حکومت ہے جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مانا چاہتے ہیں سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مانا چاہتے ہیں میں ان کو عطوں کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے یہ ریاست اور اس ملک عوام کے درمیان ایک معایدہ ہے اس آئین کے مطابق ہر شہری اور ہر صوبہ کا اپنا اپنا حق ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھے جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو حکومت میں آئیں تو شہید بی بی نے بھی اس علاقے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی شہید بی بی کی خواب تھی کہ یہ اس علاقے کے عوام کو نہ صرف بجلی پہنچایا جائے مگر مفت بجلی پہنچایا جائے یہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی خواب تھی افسوس کے ساتھ آج تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکا آپ میرے ساتھ مل کے جدو جہد کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے ساتھ جدو جہد کریں گے محنت کریں گے تو جیسے ہم نے تھرپارکر کے عوام کو اسلام کوٹ کے عوام کو اپنا کوئلہ سے ہم نہ صرف بجلی پیدا کر رہے ہیں فیصلہ بعد تک وہ بجلی ہم پہنچا رہے ہیں مگر ان یونین کانسلز کے ان اسلام کوٹ کے ان تھرپارکر کے جو یونین کانسلز ہیں جہاں سے وہ کوئلہ نکلا ہے ہم نے وہاں کے عوام کو اس کوئلہ کے منصوبہ میں بھی حصہ دیا ہے تاکہ جب وہ منصوبہ منافع بنائے گا تو اس علاقے کے عوام کو اس منافع سے اس پروفیس سے اپنا حصہ بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تے کیا ہے کہ اسی اسلام کوٹ اور تھرپارکر کے عوام کے لیے جو غریب عام آدمی ہیں جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں یہ ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے مفت پہنچایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہاں نصیر آباد میں شہید محترمہ بین عزیر بھوٹو کے پاور پروجیکس بنائیں گے تو آپ کو بھی اس قسم کے فسیلیٹیز پہنچانا چاہتے ہیں شہید محترمہ بین عزیر بھوٹو نصیر آباد کے عوام سے بہت پیار تھی شہید محترمہ بین عزیر بھوٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام ہمارا لڑکانوں والوں کے آپ پروسی ہے آپ ہمارا پروسی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ پروسیوں کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے شہید محترمہ بین عزیر بھوٹو نے اپنی شہادت کہ ساتھ دن پہلے یہاں بلوچستان میں تھی اور راستے میں صادق عمرانی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ عید کے دنوں تھے وہ عید کے دن تھے تو شہید بی بی کو دوبائی سے ہم فون کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کب عید گزارنے پہنچیں گے تو شہید محترمہ بین عزیر بھوٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام میں میرے بچے ہیں نصیر آباد کے عوام بھی میرے خاندان کیسے ہیں میں نصیر آباد کے عوام بلوچستان کے عوام اس پر اپنی عید گزاروں گی یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ سیاست سے گہرا تعلق ہے یہ ہمارا جو تعلق ہے انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی تعلق ثابت ہوگا اور ہم جو مل کے جدو جہد کرنے جا رہے ہیں جب اللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو ہم موقع دیں گے تو ہم دن رات محنت کر کے دن رات محنت کر کے اپنے بلوچستان کے عوام کو اپنے حق پہنچائیں گے نصیر آباد کے عوام کو ان کا حق پہنچائیں گے اپنے پروسیوں کو ان کا حق ہم ضرور پہنچائیں گے بی بی کے لال قتل ہو آپ جانتے ہو اس لئے کہ آپ ہمارے بہت ہی نزدیک رہتے ہو کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیک آباد میں جیک آباد انسٹیٹ او میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتی ہے اگر ہم خیر پور میں گمبرٹ انسٹیٹ او میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتے ہیں جہاں دل کا مفتلاج ہو لیور اور کڈنی کا مفتلاج ہو کینسر کا مفتلاج ہو بون میرو ٹرانس پلانٹ کا مفتلاج ہو اگر میں سکھر میں این آئی سی بی ڈی کا بڑا بڑا ادارہ کھڑا کر سکتا ہوں جہاں ملک بھر کے عوام کے لیے دل کے علاج مفت ہو تو اگر میں لرکانوں کے عوام کے لیے ایس آئیو ٹی کا فسیلیٹی دلوا سکتا ہوں این آئی سی بی ڈی کا فسیلیٹی دلوا سکتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں نصیرباد میں اپنا پروسیوں کے لیے بھی اس قسم کا صحت کا نظام ہو جو عالمی اداروں سے مقابلہ کر سکے اور کسی کارڈ کی ضرورت آپ کو کسی کارڈ کی ضرورت نہ ہو آپ کے گھر کے دروازوں پہ میں اس قسم کا ادارہ بنا ہوں جو آپ کا مفتلاج کروائے اگر میں آپ کا بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر سکتا ہوں اگر ہم مل کے اپنا پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں آپ کا ذرائع میں عشد بھی کھرا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل روشن ہوگا آپ کا معاشی ترقی ہوگا یہاں کے عوام کا فائدہ ہوگا یہ قائد عوام کا خواب ہے یہ شہید بی بی کا خواب ہے یہ صرف میرا خواب نہیں ہے ہم نے مل کے جدو جہد کر کے آپ کو یہ حقوق پہنچانا پریں گے ہم نے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے غربت کا مقابلہ کیا ہے قائد عوام کا دور ہو شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو کا دور ہو صدر زرداری کا دور ہو تو ہم نے غربت کا مقابلہ کیا جو نزدیہ قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ اس ملک کی عوام کی قسمت میں نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے اسی مشن پہ ہم محنت کر رہے ہیں جہاں صدر زرداری نے پورا وفاق میں بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام شروع کیا جس کے تحت اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد آج تک مل رہا ہے صبح سندھ میں صبح سندھ میں غربت کا مقابلہ کرنے کیلئے ہم نے پیپلز پاورٹی ایلیوییشن پروگرام شروع کیا ہے اور صبح بھر کے جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم بلا سوت کرزہ کا بند بس کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاربار شروع کر سکے وہ اپنا محنت کر سکے اور اس طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی معیشت کو کانٹریبیوٹ کر سکے ہم دوہزار سولہ کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق نصیر آباد کے عوام ستر فیصد جو نصیر آباد کے عوام ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے اپنے زندگی گزار ہیں ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے جیسے یہ جب سے یہ سیلیکٹیڈ حکومت آیا ہے تو غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے پیرزگاری میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے جہاں قائد عوام کہتا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان آج صورتحال یہ ہے کہ چھین رہا ہے کپٹان روٹی کپڑا اور مکان چھین رہا ہے کپٹان روٹی کپڑا اور مکان خان صاحب نے آپ کے معاشی حقوق پہ ڈاکہ مالا ہے خان صاحب نے سیلیکٹیڈ وزیر اعظم نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مالا ہے مطلب آپ کے جیب پہ ڈاکہ مالا ہے آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ مالا ہے آپ کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ مالا ہے اور اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم نے تو اعلان جنگ کر لیے ہیں ہم نے اعلان کیا ہے کہ ستائیس فیوری کو ستائیس فیوری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور ہم اسلامباد کی طرف رکھ کریں گے ہم اسلامباد کی طرف جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے سکول پہ ہمارے ساتھ دیں گے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے مل کے جہد کریں گے تاکہ ہم ان ظالم حکمران کے ظالم حکمران نہ لائق نہ اہل اور نہ جائز حکمران کا تہی بند بس کر سکے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بہادر بلوچستان کے عوام ہیں اتنا آپ پورے ملک کی مجھے دکھائیں پورا ملک میں آپ مجھے دکھائیں کہ ایسے کوئی بہادر قوم ہو جو اتنا ظلم آپ نے برداشت کیا ہے ایسے ایگزامپل مجھے دکھائیں جہاں لوگ ظلم بھی برداشت کریں مگر پاکستان زندہ آباد کا نعرے لگاتے رہتے ہیں میں تو بلوچستان کے عوام کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں میں بلوچستان کے عوام میں سمجھتا ہوں کہ جو دکھ آپ نے دیکھا ہے اس کسی طریقے سے میں نے بھی اس قسم کا دکھ سیا ہے ہمارا خاندان میں ہمارا قائد نے میرے نانا کو فانسی گارٹ پہ شہید کیا گیا مگر شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے پاکستان زندہ آباد اور جمہوریت بہترین اتاکام کا نعرہ لگایا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی ایک بھائے کو زہر پلا کر شہید کیا گیا تو دوسرا بھائے کو گھر کے باہر ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے پاکستان زندہ آباد اور جمہوریت بہترین اتاکام کا نعرہ لگا کے آگئے پڑا تو جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو راویل پنڈی میں بھوم دماغے میں شہید کیا گیا تو ہم نے بھی کہا صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے پاکستان کھپے جمہوریت بہترین اتاکام آج جس طریقے سے دیشتگردی پھر سر اٹھا رہا ہے دیشتگردی کا آگ پاکستان کو پتنی کس طرف لے کے جا رہا ہے میں جانتا ہوں کہ جو بلوچستان کا اکثریت بلوچستان کے اکثریت ہے جو بلوچستان کے عوام ہے وہ نہ صرف مہبے وطن ہے وہ نہ صرف بہادر ہے وہ اپنے ملک کے لیے اپنے ریاست کے لیے جدو جہد کرنا جانتے ہیں اور میرے اس صبح کے عوام سے اپیل ہے میں اس صبح کے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں میں بھی آپ کی طرح ناراض ہوں میں نے بھی آپ کی طرح بہت دکھ سیاہ ہے بہت مشکلات دیکھا ہے مگر ہمارا مسائل کا حل جمہوریت ہے ہمارا مسائل کا حل جمہوری جدو جہد ہے ہم ہتھیار نہیں ووٹ کا ٹاکٹ میں یقین رکھتے ہیں آپ ماضی کی طرح جیسے آپ نے قائد عوام ہم کے ساتھ دیا جیسے آپ نے شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کے ساتھ دیا آپ ہمیں ایک موقع دیں ایک بار ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی بابا روزہ کریں ہم وفاق پرست ہے ہم سمجھتے ہیں جب سارے سوبے حقوق ملیں گے تو پھر وفاق مصبوت ہوگا ہم سمجھتے ہیں جب سارے سوبے اپنے وسائل کا مالک ہوں گے تو وفاق مصبوت ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ جب سارے سوبے کو اپنا ووٹ کا طاقت ملے گا صاف و صفاف الیکشن سے اپنے نمائندے منتخب کریں گے تو ہمیں اپنے حقوق ضرور ملیں گے آپ سے یہ اپیل ہے کہ قائد عوام شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کے نظریہ پہ یقین رکھے ہمارا پانچ سول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسواد ہمارا معیشت ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہماری منزل ہے اگر آپ ہمارے ان پانچ سول کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتے ہم جدوجہد کے لیے نکل رہے ہیں کٹ پٹھلی کو پیغام پنچا چکے ہیں کہ پاکستان بیپلز پارٹی میدان میں اتر چکی ہے پاکستان بیپلز پارٹی نے ستائیس فیوری کا لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں جو آپ نے عوام کے جمہوریت جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے اب گبرانے کا وقت آ چکا ہے حساب دینے کا وقت آ چکا ہے ہم مہم چلا رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اب پارلمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے ہم آرا لانگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام تک پہنچے عوام کو سمجھائیں کہ اگر یہ آپ کے مسئلے ہیں تو یہ جمہوریت کا انتقام ہوگا کہ اسی سیلیکٹٹ کو اسی جمہوری طریقے سے ہم ہروائے اس نیشنل اسیمبلی میں جہاں سے وہ اپنا ٹاکر ڈرو کرتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ستائیس فیبری کی لانگ مارچ میں آپ ہمارے ساتھ دیں گے ستائیس فیبری سے ہم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی جب ہم سکھر میں پہنچیں گے تو میرے نصیر آباد کے بھائیں مجھے سکھر میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی ہم سکھر سے آگے بھریں گے پنجاب پہنچیں گے اور پنجاب کے جیتی روز سے گزرتے گزرتے ہم اسلامباد پہنچ کے اپنے مطالبات ملک اور قوم کے سامنے رکھیں گے ہم آپ سب کے شکر گزار ہے خاص طور پر آپ کا عمرانی صاحب بہت ہی شکر گزار ہے جی اے پھٹو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی صبح تنظیم کو یہاں کی تنظیم کو مبارک بات دیتے ہیں اور خاص طور پر جس تعداد میں یہاں کے خواتین نے بلوچستان کے اس جلسے میں شرکت کیا ہے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اب شہید محترمہ بین ازیر پھٹو کی مشن کو بلوچستان جیسے علاقے میں بھی آگے لے کے جل رہے ہیں جی اے پھٹو 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 کی وجہ سے ہمیں حکومت ملتی ہے تو پہلا کام پانی کا مسئلہ